آج کل جسے دیکھو ٹائٹن سبمرسف کی بات کر رہا ہے جس کے وجہ سے انسانی جانوں کا نقصان ہوا اس سے پہلے ایک بہت بڑا ہاستہ ہوا اس کے اندر بھی بہت ساری انسانی جانوں کا نقصان ہوا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے وہ امیر تھا وہ غریب تھا وہ قانون میں تھا وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا یہ ساری باتیں تب تک ٹھیک لگتے ہیں جب انسان دنیا میں ہے اور جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے بات میرا پرپس آج کی ویڈیو کو دونوں انسیڈنٹس پر بات کرنا نہیں ہے اور اس کی وجہ اسی ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا اس کی وجہ ہے جگانا کچھ لوگوں کو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے جہاں انسان فیل ہو رہے تھے وہاں ایک مشین کو بلائے گیا اور وہ مشین جو تھی وہ پانی کے اندر جا سکتی ہے بیس ہزار فیٹ تک پانی کے اندر جا سکتی ہے اور انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے کام کر سکتی ہے اووییسلی اس کا کنیکشن پیچھے سے بائی کیبل ہوتا ہے سبمرسیف کا جو کنیکشن تھا وہ کیبل کے تھروں نہیں تھا لیکن اس ربورٹ کا جو کنیکشن ہے وہ کیبل سے ہوتا ہے اس کی مدر شپ کے ساتھ سو ربورٹ کے ساتھ دو آمز بھی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سبمرسیف کئی پھس گیا تو اس کو کارٹ بھی سکتے ہیں کوئی کیبل نیچے سے کارٹ نہیں پڑ جائے یا کوئی کیبل کنیکشن کرنی پڑ جائے کسی ہیوی آبجیکٹ کے ساتھ اس کو لفٹ کرنے کے لیے یہ ربورٹ جو ہے وہ ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ نہیں کر سکتا آل دو کہ اس کے باوجود اس کی کافی سٹریندھ ہے لیکن اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے سی کو ایکسپلور کرنے کے لیے تاکہ اس کو ایکسپلور کیا جائے یہ سٹارٹ کب ہوا جو میں بٹا صرف سوچ رہا تھا جب میں اس ویڈیو کو جب میں نے آرٹیکل پڑا نائنٹین ایٹی فائف میں جب امریکنز کو یہ پتا چلا امریکہ کے ایک ٹیم تھے اس کے ساتھ جس نے یہ ربورٹ بنایا وہ لوگ بھی شامل تھے جب ان کو ٹائنک کا ملبا ملا تو اس وقت سے ایک پرابلم ایڈنٹیفائی ہوا ایک دپارٹمنٹ بنایا گیا فرانس میں یہ ربورٹ جو ہے وہ فرانس کا ہے ایک دپارٹمنٹ بنایا گیا اور وہ ڈیڈیکیٹڈلی سی کو ایکسپلور کرنے کے لیے تحقیق کر رہا ہے چیزیں بنا رہا ہے چائنا بھی یہ کر رہا ہے ہو کیا رہا ہے ویسٹ میں کہ ہر ایریے کے لیے الگ سے آر این ڈی ٹیم ہے الگ سے ان کا بجٹ ہے اور اس کے اندر انویشن لائی جا رہی ہے مطلب ہیلتھ کیئر میں انویشن الگ سے لائی جا رہی ہے سی کو ایکسپلور کرنے کے لیے الگ سے لائی جا رہی ہے ٹرانسپورٹیشن میں الگ سے لائی جا رہی ہے سپیس کے لیے الگ سے لائی جا رہی ہے ایڈیکیشن کے لیے الگ سے ٹیمیں بنی ہوئی ہیں اب الیکشنز ہو یا کوئی بھی ملک کے حالات ہو اوپر لڑائی ہو بھی رہی ہو تو نیچے ادارے گروہ کرنا نہیں رکتے نیچے یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ جو انویشن ہے یہ نہیں رکتی ہم کیا کر رہے ہیں ہم جھوٹ بولنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں بے ایمانی کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں ووٹ لینے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں نئے نئے آئیڈیا سے آ کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اویرنس کا ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ نائنٹین ایٹی فائف سے یہ سلسلہ چروع ہوتا ہے اور وہ روبارٹ دیکھیں آج کہاں جا کے کام ہوتا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مشینز کو ہم استعمال کریں گے اگر ہم نے استعمال کرنا ہے ہمیں آج جاگنا پڑے گا یا مشین ہمیں استعمال کرے گی کیونکہ مشینز وہ کام کر سکتی ہیں جو ابھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے وکٹر سیکس تھاؤزن روبارٹ is just an example اور وہ اس وقت ہے لٹرلی جب سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے اور اس جیسے بہت سے پاورفل روبارٹ ایم ناٹ سینگ دیس ان الٹیمیٹ مشین چائنا بھی اس طرح کا روبارٹ بنا چکا ہے تو سوال ذرا کیوریس ہو کے سوچیں یہ لوگ اتنا پیسہ ٹائم ایفر لگا کے سمندر کی تہہ میں جا کے اس کو ایکسپلور کیوں کر رہے ہیں دیکھیں یہی لوگ ہیں جو ریسرچ انڈیویلومنٹ میں آگے جاتے ہیں بہت سال پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ سب مسلمان کیا کرتے تھے یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے پیار کتنا ہے آپ فیوچر میں اگلے پچاس سال میں اپنے ملک کو کہاں دیکھتے ہیں ہم تو صرف اگلے چار سے پانچ سال کے اوپر نہیں سوچتے کہ ہماری گورمنٹ آئے گی ہماری گورمنٹ جائے گی ہمیں اگلے پچاس سال کا پلان کرنا ہے اور اس کے لیے آج فیصلے کرنے کی ضرورت ہے بار بار کہہ رہا ہوں آئیوٹی اور اے آئی یہ دونوں ملک کے دنیا بدلنے جا رہے ہیں یہ جو ریبوٹس بنیں گے تو یہ دونوں ملک کے ریبوٹس بناتے ہیں اور ریبوٹس اتنے پاورفل ہونے جا رہے ہیں کہ you have no idea ہم لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس ٹاپک بھی بات کرنے کا مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے کون کیوں ڈوبا کس نے کتنے پیسے دیئے کس نے پیسے نہیں دیئے کون illegal گیا کون legal گیا بھائی میرے ان ساری باتوں کا کیا فائدہ ہے ملک کو کیا فائدہ ہے ایک خبر کو ہزار دفعہ چلانے کا کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ tech پہ بات کریں innovation پہ بات کریں آپ ہمیشہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لوگ کہاں کھڑے ہیں جب آپ criticism کریں گے خود پہ اپنا analysis کریں گے تو آپ بہتر فیصلے کر پاؤ گے ہمیں ہر department کے لیے ہر area کے لیے ایک خاص بجٹ ایک خاص ٹیم اور ایک independent bodies چاہیے کہ جب اوپر آپ اس میں لڑ رہے ہوں تو نیچے ہمارے اداروں کی اور ہمارے ان departments کی جو ہے innovation میں particularly innovation growth نہیں رکنی شاہیے that's the message I wanted to send to all of you thank you